اسلام علیکم دوستو آج کی اس بہترین ویڈیو کی اندر ہم بات کریں گے چراغ گوسیہ کے بارے میں یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے اسے کہا جاتا ہے چراغ گوسیہ اور یہ بہت زیادہ کام کی چیز ہے اگر یہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوگی آپ کو تخلیفوں سے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ کو پریشانیوں سے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ چراغ آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک ہے گیاروی کا مہینہ چل رہا ہے آپ کو بتا ہے حضور گوسیہ پاک کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت زیادہ مقدس یہ مہینہ ہے گیاروی شریف کا اور اس مہینے میں اگر آپ اس چراغ کو جلاتے ہو تو بہت بڑی برکت ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی ویسے تو دیکھا جائے تو ہر مہینے میں آپ اس چراغ کو جلا سکتے ہو اور اس سے فائدے حاصل کر سکتے ہو اس کے فائدے کیا کیا ہے اب مان لو کہ اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے پیسے کی آپ کو ضرورت ہے آپ کو کچھ کام آ گیا ہے اچانک آپ پر مشکل آ گئی ہے یا پھر پیسے کی اچانک ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کیا گرے آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں مغرب کی نماز کے بعد اگر ہندو بھائی یہ چراغ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی جلا سکتے ہیں مغرب کی نماز یعنی کی چھ سالے چھ یا ساتھ بجے کے درمیان آپ اس چراغ کو جلا دے اس چراغ کو جلا دے اور اس چراغ کو اگر آپ سادے تیل میں جلا ہوگے جیسا ہمارا کھانے کا تیل ہے اس میں بھی جلا سکتے ہو اور اگر کوئی گھی میں جلانا چاہتا ہے تو اس میں بھی جلا سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ سواب باٹے گیا ہے دونوں میں بھی اثر اتنا ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ اس چراغ کو جلا دو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت ہے آپ کی جو بھی پریشانی ہے چاہے پیسو کی اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے پیسے کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے ایک سے دو دن لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری ہونے میں لیکن خواہش جو ہے آپ کی جو تمنا ہے وہ پوری ضرور ہو جائے گی اس چراغ کی مدد سے ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے بہت زیادہ بیمار رہتا ہے یا پھر بار بار بیمار گرتا ہے آٹھ دن اچھا رہے گا اس کے بعد میں پھر بیمار گر جاتا ہے ایسے انسان کے لیے یہ چراغ بہت زیادہ مفید ہے اس چراغ میں کیا کرو آپ پانی ڈالو پانچ منٹ ٹک پانی رہنے دو اس کے اندر اس کے بعد میں اس میں کا جو پانی ہے وہ اس مریض کو پلا دو وہ جو مریض ہے آپ کے گھر میں جو بیمار گرتا ہے بار بار اس کو یہ پانی پلا دو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کو شفا مل جائے گی یہ اتنا زیادہ بابرکت ہے اگر کسی کے جسم پر کالے داگ دھبے چہرہ اس کا کالا ہے یا پھر وہ چاہتا ہے کہ میرا چہرہ اچھا دیکھے نورانی دیکھے گورا دیکھے یا کسی کے جسم پر جو ہے تو کالے کالے تل یا پھر کول وغیرہ جس کو بولا جاتا ہے وہ ہے ایسے انسان کو بھی چاہیے کہ اس میں پانی ڈال کر پانچ منٹ رکھے اور اس کو پی لے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا چہرہ بھی چمکنے لگے گا نور بھی آئے گا اگر کسی کے چہرے پر کالے داگ دھبے ہے وہ بھی ختم ہو جائے گے اگر کسی کے چہرے پر جو ہے تو کول آ چکی ہے یا پھر ہاتھ پر آ چکی ہے پیر پر آ چکی ہے اس پانی کو پیئے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا مل جائے گی تو یہ بہت زیادہ بابرکت چراغ ہے اس چراغ کو آپ دولت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو بس آپ کو دولت کے لیے اس میں جو ہے تو تیل وغیرہ ڈالنا ہے اس میں بتی وغیرہ لگانی ہے اور اس کو ایک سرے سے جلا دینا ہے اس کے ویسے چار سرے موجود ہیں کسی بھی سرے سے آپ جلا سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو ایک سرے سے اس کو جلا دینا ہے اور اس کے بجنے تک اس کو ویسی ہی رکھنا جلا کر کے ٹھیک ہے گھر کے اندر اگر برکت چاہتے ہو تو گھر میں جلانا دکان میں اگر برکت چاہتے ہو تو وہاں پر جلانا جہاں پر بھی آپ کو برکت چاہیے آپ چاہتے ہو کہ یہاں پر برکت رہے آپ پیسے وغیرہ بھی ٹھیک ہے سب کچھ ہو برابر تو اس جگہ پر جا کر اس کو جلا دینا ٹھیک ہے اور ویسے تو آپ ایک روم میں جلا سکتے ہو اس کو اور اس کے سامنے بیڑھ بھی سکتے ہو اگر کوئی کسی پر جن ہے جن کا سایہ ہے بھوت ہے پریت ہے ایسی چیزیں ہیں آتمائے اس کے جسم پر واس کر چکی ہے تو ایسی صورت میں اس چراغ میں جو ہے تو آپ تیل وغیرہ ڈالے جیسے ہی اس کے سامنے آپ اس کو بٹھاؤ گے اس کے جسم میں کی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے بھوت پریت جن وغیرہ وہ سب کے سب جل جائے گے بھسم ہو جائے گے ختم ہو جائے گے یہ بہت زیادہ پاورفل ہے جادو کے لیے بھی اچھا ہے اگر کسی پر سہر کا سایہ ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے آسیب اگر کسی پر آتے ہیں اس کے لیے بھی بہترین ہیں کسی پر حاضریہ آتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حاضری دور ہو جائے میری تو اس میں پانی ڈال کر کے پی لے یہ بہت زیادہ بہترین ہے اور دیکھا جائے تو ہر بیماری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ہر بیماری اس کے ذریعے سے ختم ہوتی ہے کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو چاہے بدن درد کرتا ہو یا پھر اندرونی حصے جو ہے وہ آپ کے خراب ہو چکے ہو دل کا معاملہ ہو یا پھر ہارٹ پیشنٹ ہے کوئی اس کو بھی اس کو پلا سکتے ہیں شگر کا مسئلہ ہے اس کو بھی پلا سکتے ہیں بیماریہ بھی ختم ہوتی ہے اور دنیاوی مسئلے بھی حل ہوتے ہیں جس چیز کو سوچ کر کے یہ چراغ جلا ہو گئے انشاءاللہ تعالی یہ اثر وحی کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ مان لو جوب کے لیے کر رہے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے اچھی جوب لگے تو آپ اس چراغ کو حضور گوثی آزم کا نام لے کر کے جلا دو انشاءاللہ تعالی آپ کو جوب بھی اچھی لگے گی اور اچھی جگہ پر لگے گی اگر آپ چاہتے ہو کہ میری دکان اچھی چلے تو دکان میں لے جاؤ اس چراغ کو اور اس چراغ کو اس نیت سے جلا دو انشاءاللہ تعالی آپ کی دکان بھی اچھی خاصی چلے گی اگر کوئی پیسے آپ کے نہیں لوٹاتا ہے پیسے کے لیے بھی کام آتا ہے اگر کوئی پیسے واپس نہیں کر رہا ہے اس کے لیے بھی اس کا نام لے کر کے اس کو جلا دو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے پیسے واپس کر دے گا تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ کور کر لیتا ہے بہت سارے مسئلے حل کر دیتا ہے بہت ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ دروازے پر آپ لگا سکتے ہو اس چیز کو دروازے پر لگاؤ گے انشاءاللہ تعالی بلائے گھر میں نہیں آئے گی کالا جادو کرنے والا جو ہے آپ کے گھر میں آیا ہے اس کا کالا جادو اثر نہیں کرے گا اس پٹی کو اگر آپ گھر کی چوکٹ میں گھر کے دروازے پر لگا دیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ برکت آپ کو دیکھنے کو ملے گی چوری سے آپ بچے رہو گے حفاظت میں رہو گے اللہ تعالی کی امان میں رہو گے اور آپ کے گھر میں کوئی بھی کالا جادو نہیں کر پائے گا تو یہ پٹی اس کے ساتھ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ اس چراغ کو آرڈر کرنا چاہتے ہو تو دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہو وارس اپ کر سکتے ہو میسج کر سکتے ہو اور آپ کے گھر پہ آنے کے بعد میں آپ اس کے پیسے دینا ٹھیک ہے ویسے پیسے مت دینا کیش آن ڈیلیوری ہے گھر پہ آنے کے بعد میں آپ کو پیسے دینا ہے اس کے ٹھیک ہے جو بھی پرائز ہے وہ آپ کو میسج کے ذریعے وارس اپ کے ذریعے کال کے ذریعے بتا دی جائے گی آپ یہ جو دیئے گئے نمبر ہے انہی پر کال کریں میسج کرے ووٹس اپ کرے اگر آپ کو یہ لینا ہے تو اور گیاروی کا مہینہ ہے انشاءاللہ بہت زیادہ برکت یہ دکھائے گا بڑی بڑی پریشانیاں ختم کر دے گا آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہو بس آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے یہ جو نمبر دکھ رہے اسکرین پر اس پر آپ کو کال کرنا ہے یا پھر میسج کرنا ہے یا پھر ووٹس اپ کرنا ہے جہاں پر بھی آپ کو مانگانا ہے وہاں کا ایڈریس دینا ہے آپ کا نام وغیرہ دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ بہتی جلد چھے سے سات دنوں میں آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا اور پہنچنے کے بعد میں آپ کو پیسے اس کے پی کرنے ہے پیسے دینے ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ آنے کے بعد میں اس کے پیسے دینا ویسے پیسے مت دینا ٹھیک ہے اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس پر کال کیجئے میسج کیجئے ووٹس اپ کیجئے اور چراغ کو جلد اسے جلد اپنے گھر پہ بلوا لیجئے کیونکہ یہ چراغ بہتی زیادہ کام آئے گا آپ کے ٹھیک ہے ویڈیو بس ان آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے جائے